ہائے گائز ویلکم بیک ٹو مائی ویڈیو آج ہم اس پورٹریٹ کی مدد سے ہم سیکھیں گے کہ کسی بھی سکیچ کو سیڈنگ کرتے کیسے ہیں پہلے ہم یہ ہیئر ڈراؤ کر لیتے ہیں کہ بال میں زیادہ لائننگ کرنی ہے تو میں تین پینسل کا یوز کر رہا ہوں اور پھر اس کے بعد ایک ہارٹ برس کی مدد سے اسے بلائننگ کر رہا ہوں بیک گراؤنڈ کی ڈیٹیلنگ کرنے کے بعد ہی بال کی ڈیٹیلنگ کریں گے آپ سٹیپ بائی سٹیپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں سیڈیٹ کر کیسے رہا ہوں جو لائٹ ایریا ہے اس جگہ پہ آپ کو بہت سوفٹ برس کا یوز کرنا ہے اور بہت ہلکے ہاتھوں سے یوز کرنا ہے اور آپ کو ہمیشہ اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو پہلے لائٹ ایریا کی سیڈنگ کرنی ہے اور سٹیپ بائی سٹیپ دارک ایریا کی طرف بڑھنا ہے کپڑوں میں یہ دھی سیڈنگ کرنی ہے اس سے آپ سیڈنگ بلکل آسانی سے کر سکتے ہیں اور کبھی بھی کسی بھی فول میں روس میں آپ کو سیڈیٹ کرتے سمیں اس بات کا بلکل بھی دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو سیڈیٹ ٹوٹلی نہیں کرنا ہے آپ کو جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے سیڈنگ کرنے میں بیچ بیچ میں وائٹ ایریا چھوٹا ہوا ہے تو سیم آپ کو بھی ایسے چھوڑنا ہے آپ برس کو ایکوالی فورس کرتے ہوئے چلائیے آپ کو ایسا بلکل نہیں کرنا ہے کہ برس کہیں پہ آپ دبا کے چلا رہے ہیں اور کہیں پہ ہلکا چلا رہے ہیں ایسا کرنے پہ سکیچ جو ہے بلکل بھی خراب ہو جائے گا اس ویڈیو میں میں نے زیادہ ڈیٹیلنگ نہیں کیا ہوں یہ صرف آپ کو سکھانے کے لیے میں نے یہ ویڈیو کو بنایا ہوں جس سے آپ نورملی سیکھ سکیں کہ سیڈنگ کرنا کیسے ہیں اور آپ کو اس بات کا بلکل دھیان رکھنا ہے کہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہوں کہ پہلے پلوٹ کی سیڈنگ کر لیں پھر اس کے بعد ہی بال کی ڈیٹیلنگ ورک کریں جدی آپ بال کی ڈیٹیل ورک پہلے کر دیں گے اور اس پہ اپنے برس چلائیں گے کلوٹ کی سیڈنگ کرنے کے لیے تو وہ جو ڈیٹیل پاٹھے بال کا وہ خراب ہو جائے گا جو 3D ٹائپ کا بلکل بھی نہیں دیکھے گا اس لئے آپ کو سیڈنگ پہلے کرنی ہے اور پھر ڈیٹیلنگ بالوں کی بعد میں کرنی ہے سیم آپ کو پہلے جو ڈار کھیریہ ہے اسے ڈرو کر لینا ہے اور پھر اس کے بعد بال کی ڈیٹیلنگ کرنا ہے اور آپ کو بال کبھی بھی گلز کے بال ڈرو کرتے سمیں آپ کو سٹریٹ لائن کا یوز کبھی نہیں کرنا ہے آپ کو زگزگ لائن کا یوز کرنا ہے بال کی ڈیٹیلنگ پارٹ کو ڈرو کرنے کے بعد آپ برس کی مدد سے ہلکہ ہلکہ سا آپ سیڈیٹ کر سکتے ہیں جس سے کلر میچ ہو جائے شکریہ ہے شکریہ ہے شکریہ ہے شکریہ ہے ملتی تسجلہ شکریہ ہے